جائے سری کرشنا دوستوں دوستوں آج ہم آپ کے لئے سورگ اور نرک کی ایک کہانی لے کر آئے ہیں اس کہانی کے مادھیم سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اس لئے بیڈیو میں انتھ تک بنے رہیں دوستوں یہ کہانی ایک بجرگ محلہ کی ہے جس کی ایک دن مردی ہو جاتی ہے مردیوں کے پسیات یمراج اسے لینے آئے تو اس بجرگ عورت نے یمراج سے کہا آپ مجھے سورگ لے جائیں گے یا نرک تو یمراج نے کہا دونوں میں سے کہیں نہیں تم نے اس جنوے میں بہت سے پنک کرم کیے ہیں اس لئے میں تمہیں پرب کے دھام لے جا رہا ہوں وہ بجرگ محلہ اتینت خوش ہو گئی اور یمراج سے بولی میں نے اپنے جیون میں سورگ اور نرک کے بارے میں بہت سنا ہے اس لئے میں بھی ایک بار سورگ اور نرک دیکھنا چاہتی ہوں لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی تب وہ ان کے پاس گئی اور دیکھی کہ وہاں پر سری دبلے پتلے کمجور ہوا بیمار دکھائی دے رہے ہیں تب اس بجرگ عورت نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا آپ لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہیں تب ایک آدمی نے کہا ایسی حالت نہیں تو اور کیسی حالت ہوگی مرنے کے بعد جب سے یہاں آئے ہیں تب سے آج تک ایک بھی دن کھانا نہیں کھایا ہے بھونک سے ہماری آتما تڑپ رہی ہے تب ہی بجرگ محلہ کی نجر ایک بسال پتیلے پر پڑی جو ان لوگوں کی قد سے قریب سو پھٹونچا تھا اس پتیلے کے اوپر ایک بسال چمچ بھی لٹکا ہوا تھا پتیلے سے بہت ہی سوادشت بھوجن کی خسبو آ رہی تھی پرنت لوگوں کو بھونک سے تڑپتا دیکھ کر اس بجرگ محلہ کو ان پر ترس آ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اس پتیلے میں اتنا سوادشت بھوجن ہونے کے بعد بھی یہ بیچارے بھونک سے بے حال ہیں ساید ایسور نے انہیں یہی دنڈ دیا ہوگا یہ درش سے دیکھتے ہوئے کافی زیادہ سمیں بیٹھ گیا تب امراج اس بجرگ عورت سے بولے چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے دونوں چل پڑے کچھ دیر بعد سورگ لوگ آیا وہاں پر سب کے ہسنے اور کھل کھلانے کی آواز سنائے دی سبھی لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے ان سبھی کو خوش دیکھ کر وہ بجرگ عورت بھی خوش ہو گئی تب ہی اس کی نجر نرک لوگ کی ہی طرح سو فٹ اوپا لٹکے ہوئے ایک پتیلے پر پڑی یہاں کے پتیلے میں بھی وہ ایسا ہی چمچ رکھا تھا جیسا نرک لوگ کے پتیلے میں تھا تب اس عورت نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس پتیلے میں کیا ہے تو سورگ لوگ کے لوگوں نے کہا اس پتیلے میں بہت ہی سوادشت کھیر ہے بجرگ عورت یہ سنہیران ہو گئی اور کہا یہ پتیلہ تو بہت اونچہ ہے آپ لوگ تو اس پتیلے تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہوں گے اور کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا ہوگا آپ لوگ تو بھونک سے بے حال ہوں گے پرنتو آپ سب ہی تو اتینت خوش دکھائی دے رہے ہیں تب ایک ویکتی نے کہا ہم لوگ تو اس پتیلے سے بھر پیٹ کھیر کھاتے ہیں بجرگ عورت نے کہا کھیر کھاتے ہو وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے پتیلہ تو بہت اونچہ ہے اس ویکتی نے کہا تو کیا ہوا یہاں پر بہت سارے پیڑ ہیں ہم نے ان پیڑوں کو کٹ کر ایک بھی سال سیڑھی کا نرمان کیا ہے اور اسی لکڑی کے سیڑھی کے سہارے ہم پتیلے تک پہنچتے ہیں اور سب مل کر آنند پوروک کھیر کھاتے ہیں یہ سن کر بجرگ عورت نے یمراج کی طرف دیکھا تو یمراج مسکراتے ہوئے بولے کہ ایسور نے سورگ اور نرک منصر کے ہی ہاتھ میں سونپ رکھا ہے وہ چاہے تو اپنے لئے نرک بنا لے اور چاہے تو سورگ ایسور نے سبھی کو ایک ہی حالات میں ڈال رکھا ہے سبھی ایسور کے ہی بچے ہیں اور ایسور کے لئے سبھی بچے ایک سامان ہیں نرک میں بھی ویسا ہی کھیر کا پتیلہ ہے جیسا کی سورگ میں ہیں وہاں بھی بہت سے پیڑ پودھے ہیں جس سے وہ سیڑھی بنا سکتے ہیں پرنت وہ لوگ سویم ہی آلسی ہیں وہ کوئی کرم نہیں کرنا چاہتے کھیر ان کے ہاتھ میں چاہیے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے اسی لئے تو بھونک سے بے حال ہیں ایسور کے دوارہ بنای گئی اس شرشتی کا یہی تو نیم ہے کہ جو کرم کرے گا محنت کرے گا اسے اس کا پھل پرابط ہوگا دوستوں ہم سبھی کو سورگ اور نرک سے ڈرنے کی آوست سکتا نہیں ہے بلکہ ست کرم کرنے کی آوست سکتا ہے اگر آپ اچھے کرم کرتے ہیں لوگوں کو خوش رکھتے ہیں تو اس اسور پر بھی سواس رکھو جس نے سمپون شرشتی کا نیرمان کیا ہے وہ بھی آپ کو خوش رکھے گا دوستوں آسا کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح جانوردھک ایبم پورانک کتھا کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایبم ویڈیو میں ایک لائک کر کے کمنٹ میں لکھ دیجئے جائے سری کرشنا رادھے رادھے